نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہداریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبر اپسے سی ایم یوگی نے لکھناؤ اور کانپور کو بڑی سوگات دی ہے مکمینتری یوگی عدیتنات نے بیالیس الیکٹونک بسوں کا شبارم کیا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ناغری چھتروں میں سرودک پریون وائیو پدوشان دھنی پدوشان سے مکت کرنا سمیہ کی مانگ ہے اسی کے تحت لکھناؤ اور کانپور میں الیکٹونک بسوں کا شبارم ہو رہا ہے ساتھی سی ایم نے کہا کہ پردیش میں تیجی سے وکاس کار رہے ہو رہا ہے بنیادی صفداؤں کے لیے سرکار کی طرف سے لگاتار کام کیا جا رہا ہے آدمی پردھان منتری جی کے مارک درسن میں تیجی کے ساتھ اتر پردیش کے اندر بہترین پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرصو بھی تھا اپلکد کروانے میں ہمیں سفرتہ پرابط ہوئی ہے آج اسی کی ایک سرنکھلا کے ایک نئی کڑی آج ہاں پر ان الیکٹک وسیج کو پردیش کے دو سب سے بڑے مہانگروں لکھنوں اور کانپور کے لیے اس سیوہ کا سبحرم ہو رہا ہے میں اس اوسر پر دونوں نگر نکائیوں سے جڑے ہوئے سبھی مانیت جن پرتنیدیوں کو اور وہاں کی جنتا جناردن کو بھی اردے سے بینندن کرتے ہوئے انہیں بدھائی دیتا ہوں تو جیسا کی سی ایم یوگی نے آج لکھنوں اور کانپور میں بڑی سوگاہ دیتے ہوئے مکمتی یوگی عدیت تنات نے بیالیس الیکٹرونی برشوں کا سبحرم کیا ہے یہ ایک نئی سوچ کو درشاتا ہے کہ دھنی پردیشنر اور وائیو پردیشنر کم سے کم ہو اسی وشاہ پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لکھنوں سموات آتا گورو سے واسطوری گورو آسی ایم یوگی نے بیالیس الیکٹرونی بسوں کا شبہرم کیا ہے حالانکہ انہوں بسوں کی اسٹیتی بہت خراب ہے اور چکی جب لوگ آبا کمن ہو رہا ہے الیکٹرونی بسیں کم ہیں تو اس کے جلتے لگا ترے پریشان ہی آ رہی تھی اس کو دیکھتے پر مکمتری یوگی عدیت نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یہاں پر جو بیالی الیکٹرونی بسیں ہیں ان کا سوپا ہے انہوں نے اس میں سے چوتیس الیکٹرونی بسیں ہیں لکھنوں کو سوپی ہیں اور آٹھ الیکٹرونی بسیں کانپور کا سوپی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کے جن پتنیروں کو وہاں کے لوگوں کو اور جو جنتا ہے پندہ سے بیس ہیارے جارہ کی جنتا کو وہاں پر لاب ملے گا اور اگر لکھنوں کے بات کریں تو لکھنوں میں یہ بسیں سبھی آٹھ جو روٹ ہیں نگر بس سے باقے اس پر کلیں گی تو کانپور میں وہی جو نو بس روٹ ہیں ان پر بسیں چلتی نہ جارہیں گی گورا پریون ویوستہ میں لگتا سدھار کرنے کے لیے ای بسوں کو سنچالان شروع کیا جارہا ہے آپ تو ابھی دیکھا بھی جارہا ہے کہ یوگی سرکار لگتار یہ پریاس کر رہی ہے کہ بھونی پردوشنر اور ویو پردوشنر کم سے کم ہو اس کے لیے پرانے وہانوں کو بھی ہٹائے جارہا ہے اس کے لیے الیکٹرونک ای بسوں کو ای رکشوں کو زیادہ سے زیادہ لائے جارہا ہے بلکل ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے سردی پاس آتی ہے بیسے بیسے آپ دیکھیں گے تو باتا بات میں جنڈری چھا جاتی ہے اور جو ہمارا ایکوئی ہوتا ہے وہ لگاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے پچھلی بار تو ایسا ہوا تھا کہ جارہا ایکوئی کے پانسو چیار ایکوئی چلا گیا تھا اس کے چلتے جلنے میں تمام اسکر بند ہو گئے تھے اگر اتبریس کی بات کریں تو اتبریس میں بھی اگر آپ ایکوئی کی بات کریں تو پین سو چار سو ایکوئی چلا جاتا جو کی مانت جیبن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ساتھی سار میں آپ کو بتا دوں کہ دو سو سے لگ بھگ اگر ایکوئی رہتا ہے تو وہ آپ کو جیبن کے حساب سے ٹھیک ہے پہ جب ایکوئی بڑھ جاتا ہے تو نشطی روپ سے وہاں پر لوگوں دکھر ہونی لگتی ہے تمام سے سوا سمجھنی وہاں پر سمجھتے ہیں آتی ہیں تو نشطی روپ سے پہل بہتا رہا اس طرح کے پہل ہونی چاہیے مانی صاحب کو بتا دوں کہ اس کے لئے سرکار ایک پہلوں کرنے جا رہی ہے کہ پرورن بیگاہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ جو آئی ٹیو میں جو سینجی کٹ لگانے کی جو جو آبین لوگ کرتے ہیں آپ کو بتا دوں جو بی ایس فکس تھی جو بی ایسکس پر نالی آئی ہے موٹر گاڑیوں کے لیے گاڑیوں کے لیے اس کے لیے یہ بیوستہ لائی گئی ہے اور اس کے لیے ایک الہہ پچترہ ہزار لوگوں نے آبین کیا ہے لکھنوں میں جس کے لیے پرورن بیباگ کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ اب جل سے ہل چند دنوں کے اندر ہی پتہ سیار سے زیادہ لوگوں کے جو بی ایسکس جو موڈل کی گاڑی ہے اس میں سینجی کٹ لگا ڈی جائے گی تو نشترو سے پہل موڈل بڑیا ہے جس سے دھنمی بچے گا ساتھ ہی ساتھ جو پروسل ہو رہا ہے اس کا ستر بھی کم ہوگا آنے والا سمیں میں ہو سکتا ہے کہ ڈیجل گالیوں کے جو روک ہے وہ پوری طرح سے لگ جائے اور ڈیجل گالی نہ چلیں کیونکہ ہم دیکھ رہے کئی بڑے بڑی کمپنیاں جو آپ کی گالی کمپنیاں وہ الیکٹرک گالیاں لہ رہی ہیں جو آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی نیدین گڑگری جی نے یہ کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 2030 تک الیکٹرونک وہانوں کی سنگیت زیادہ ہو جائے تاکہ ہمارے جو دھنی پردوشن ہو رہا ہے واجو پردوشن ہو رہا ہے اور جو بھی پردوشن فیل اس کو کم سے کم روکا جائے اور اس کو لے کر وہانوں پر بھی انہوں نے سکتی بڑھتی اور جو پرانے وہان ہو چکے ہیں ان پر بھی لگام لگائی جائے پھلا اس خبر پر جڑنے کی گورو آپ کا بہت بہت دھنیواد گازی آباد میں جینو کلپتی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں ترسل ودائک نند کشور گرجر نے بھگوان شیو اور اندیوی دیوتاؤں پر کی گئی پتی جنک ٹپڑی پر راشقہ کے تحت مقادمہ درج کرنے کے لیے تحریر دی ہے انہوں نے کہا کہ کروڑوں شیو بھکتوں کی آستہ کو آگھات پہنچا رہا ہے کٹرپنتی دیشوں سے فنڈنگ لے کر ہندووں کی ایکتہ کو خندیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جینو کے کلپتی کی دوارہ جو بیان دیا گیا ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم ایس طرح کا بیان ہے کہ جس پہ پورے سماج میں اوبال ہے اور کیونے بھگوان مہدیو بھگوان بشنو جی کو بھی نہیں چھوڑا ہے دیو آدی دیو مہدیو کی بھی جاتی بتانے جو کام کیا گیا ہے یہ جینو کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیان اچانک دیا ہے ایک سوچی سمجھی رنیتی ہے ویدیشی طاقتوں کے اسحارے پر سناتن دھرم کو کمجور کرنے کی انہوں نے یہ سب پریاس کیا ہے اور پورا مکھول اڑایا گیا ہے بھگوان سنکر جی آدھی انادھی ہیں ان کی جاتی کوئی بتا نہیں سکتا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تب مہدے اُتھے اس لیے میں ان کے خلاف ایار دونی دھانے میں کرائی ہے اور میں امید ہے کہ کٹھول کاروائی ان کے خلاف ہوگی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ گازی آباد سے پراوین مشرا موجود ہے پراوین جینو کے کلپتی نے بھگوان شیف کو لے کر اپتری جرک ٹپڑی کی ہے جس کو لے کے ایک گھماسان مچا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی مریض دیکھیں اس وقت ہم کو بھگو بتا دے کہ لونی کے ویدھائک ننزکی صور گوجر کے پاس جب یہ معاملہ پورا پہنچا تو انہوں نے اس معاملے پر ایک تحریر دی ہے لونی تھانے کے اندر میں کاسٹور پر جو جینو کے وی سی ہیں انہوں نے سومبار کو ایک ویعکیان کیا تھا جس میں انہوں نے سبھی دیوی دیوتاؤں کو الٹا سیدھا بولا تھا ان کے ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ اب سبد باتیں کہیں تھی جس کو لے کر ہندو سماس جتنے بھی سنگٹھن کے لوگ سبھی لوگ جڑے ہوئے تھے خاص طور پر کہنا کہیں دیکھیں جس طرح سے ننزکی صور گوجر ہمیسا سے ہائیلائٹ رہتے ہیں ہندو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں خاص طور پر تو کہنا کہیں یہ پورا معاملہ کافی پول پگردہ نجر آیا تو اس کے بعد اندکی صور گوجر لونی کا یہ پورا معاملہ جس طرح سے ان کے سنگیان میں آیا تو انہوں نے خاص طور پر ایک ویڈیو جاری کیا اس کے بعد نونی میں ہی انہوں نے تھانے میں ایک سکایت دی ہے خاص طور پر جو جینیو کے وی سی ہیں ان کے خلاب راسکہ درج کرائی ہے خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لونی کے پرشاشن پر پوری امید ہے وہ اس طرح کے معاملے پر جرور پوری پوری کاروائی کرے گا سکت کاروائی ہوگی خاص طور پر راسکہ لگائے گئے جی عروب لگا جارہا کہ اسے ہندو کی آستہ پر گہری چوٹ لگی ہے اس کو لے کر کیا کاروائی بتک ہوئی ہے جی منیس بلکل دیکھیں آپ کو بتا دوں کیونکہ نند کسور گجر دوارہ جس سمیں یہ ویڈیو ان کے پاس پہنچا جس طرح سے جینیو میں لگاتار انہوں نے یہ ہندو دیو دیو دیتاؤں کے اوپر جو آپتی جلک ٹپڑی کی اس کے بعد نند کسور گجر ایکسن میں آئے کی حالانکہ وہ لونی کے بھیدائے گئے بھاچپا سرکار کے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آئے ترانت انہوں نے لکھیت میں سکایت دی اور خاص طور پر لونی کے خانہ انچارج کو انہوں نے سکایت دے کر یہ بولا ہے کہ ان کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ہندو دیو دیتاؤں کے اوپر آپتی جلک ٹپڑی کی ان کے اوپر راسکہ لگے اور راسکہ لگنے کے بعد ان کے اوپر اور بھی جتنے بھی سکتے دھارہ ہیں ان کے اوپر ان دھارہوں میں مقدمہ درج ہو جینو کے کلپتی نے اپنا کوئی اس پہ کوئی بیان اس پہ دیا ہے معافی مانگتے ہوئے اس طرح کو کوئی بیان ان کا آیا ہے یہ بڑی سمناک بات ہے کہ جینو کے کلپتی ہوتے ہوئے انہوں نے اتنی گلت بات کو بولا جی منیس حالہ کی دیکھی ابھی تک کوئی بیان تو نہیں آیا ہے کیونکہ وہ بستے وہ خود نہ جا رہے ہیں ان کی آفت سمجھ لیجے گلے میں اٹکی ہوئی ہے کیونکہ انہی راجیوں سے انہی جگہوں سے بھی ان کے اوپر مقدمے درج کرایا جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب وہ اپنی صفائی دینے سے پہلے وہ اپنے جس طرح مقدمے ہیں وہ پہلے دیکھیں گے اس کے بعد ہی وہ صفائی دیں گے کیونکہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے میڈیا کے کرمچاریوں کے سامنے نہیں آئے تو کہیں نہ کہیں اب وہ بستے وہ نظر آ رہے ہیں میڈیا کے کیمرے سے اور ہم لوگوں سے باتچت کرنے میں جی پرمین اس خبر پہ جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد خبر لکھناو سے ہے جہاں کے پیپا پیپا بھون میں اتر پردیس عزینر سیوہ چین آئیوگ یو پی ٹیپلس سی کی اور سے جائے کی بھرتی پرکشان نہ کرانے سے نراز ابھیارتیوں نے پیپا بھون اس تھی کارالے کا گھراف کر جام کر نارے لگانے اور ابھیارتیوں کا کہنا ہے کہ آئیوگ کی طرف سے 2016 اور 2018 میں بھرتی کے لیے بھگیاپن نکالا گیا تھا لیکن اب تک کوئی بھی پیکریہ آگے نہیں بڑھائی جا سکی ہے جس کے چلتے ابھیارتیوں نے جل سے جل بھرتی پیکریہ شروع کرنے کی مانگ کی ہے اس وقت میں موجود ہوں لکھنہو کے پیکپ بھون پہ جہاں یو پی ٹپل ایس سی کے جو ابھیارتی ہیں وہ بھگیاپن جاری کرنے کو لے کر یہاں جمدرانوں سے بات کرنے آئے ہیں ساتھی ساتھ گیاپن دینے آئے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ آپ پوشٹر کے مادھیم سے دیکھ رہے ہوں گے کہ چھے ورس ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چھے ورس بیت گئے ہیں آسواسن کی تاریخ چاہیے صاف طور سے ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی پوشٹر ہیں اس میں چھے ورس بیت گئے ہیں اب تک انہیں آسواسن کے علاوہ بھگیاپن جاری نہیں کیا جا رہا ہے وہیں یہاں تمام ابھیارتھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کس مقصد کو لے کر یہاں اکتویت ہوئے ہیں سب سے پہلے اپنے نام بتا دیں سر میرا نام سیام جی پانڈے سر ہمیں یہ والے ہیں ہم سب اسسسٹنٹ اکاؤنٹ اور آڈیٹر بھرتی کی مانگ کر رہے ہیں اور ہم سب یہاں پر تین سے چار بار آ چکے ہیں سچیو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سچیو صاحب نے پہلے بتایا کہ بیت گیاپن آیا ہے اس میں کچھ سنسودن ہونا ہے تو پھر لیکن ہم کو ڈیٹ ہی ڈیٹ مل رہی بیت گیاپن جاری نہیں کیا جا رہا ہے اور اکٹوبر میں ہمارا پیٹ 2021 ایکسپائر ہو جائے گا اور دوزار پیٹ 22 میں 37 لاکھ فارم گرے ہوئے ہیں اور سچیو جی بیگیاپن خود کہیں کہ ہم کو چھ مہینہ لگ جائے گا ریجلٹ نکالنے میں پھر ہمارا تین سال برباد ہو جائے گا ہم سب اوپر یہ ہو جائیں گے سر ہم کو بس یہی ہے امید ہے کہ دوزار اکیس سے پیٹ دوزار پوست کھالی ہے اور لے خاکار کا جو سرجید پوست ہے تین ہزار پوست لے خاکار کی کھالی ہے لیکن سر لے خاکار کا جو پوستنگ ہوتی ہے وہ سر پرموشن دیپارٹمنٹل ہوتا ہے لیکن جو آسسٹنٹ اکاؤنٹ کی اور سیدھا آیوگ سے ہوتا ہے تو سر یہ کم سے کم اٹھارہ سو اکتالیس بیکنسی ہے یہ شریف ایک بیواغ کی بات کرنا سر ان کے پاس چار بیواغ اور ہیں لگ بیکنسی آن کے پاس کم سے 25 سو بیکنسی پوست آدھی آچن آ چکا آیوڑی سر ہم کو بس یہی امید ہے بگیاپن جل سے جاری کیا جائے کیونکہ ہم سب آئیوڑ ہو جائیں گے پیٹ کیس ہی جاری کیا پہلی امید ہی بیواغ 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 سال سال مانسی سو سان کا ہم لوگ سکار ہو رہے بی کاری آٹ بار آیوگ چکر لگا چکے ہیں دس دن میں آ رہا ہے سن سو دن کرنا آئیو کرنا آئیو کرنا آئیو پیٹ انتیم چرر رہا ایک مہینے میں اسکی ویلیڈیٹی ختم ہو رہی آج پھر ملنے سمانہ کر رہے سچیو جی آگلے مہینے آئیے گا پتہ یہ ہم لوگ کیا کریں کہ جائیں کمیس نے چھو سال سے خالی پدو کا روچ پیپر میں آرہ رہے لیکن بگیاپن نہیں نکالا جا رہا رہا ہم دیارتیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ اس کو لیک کیا آپ جو منتری ہیں آپ بیبھاگ کے ساتھی ساتھ تمام جمہ دوان بڑے افسر ہیں ان سے آپ عوغت کیا ہیں سب ماملوں کو تو ان کی دیا ہماری مانگے پوری کی جائے سر بیبھاگ ایسا بولا ہے کہ ہم 15 کرمچاریوں کیا ہو سکتا ہے ہم وہاں ایک کرمچاری سے کام چلا رہے ہیں اتنا سوچی بگیپتی کھالی ہونے باوجود میں بھی بگیپتی یہاں آ بھی چکی ہے پر یہ لوگ بگیپتی جاری نہیں کیے ہیں ایسے پیپر میں سجا کر رکھ دیتے کوئی مطلب نہیں آج ہم لوگ آئے ہیں جار ہیں ملنے کے لیے پر اگلے مہینے آئیے کہ ہم لوگ ایسے کھا تک گھومتے رہے کتنا دن اگل ملنے بات کو رکھ بہت سر ہم نے ملنے کا پیاس کیا پر ہم لوگ کو ملانے نہیں دیا گیا سر آسواسن پھر ملا آئے کسی مادیم سے جو اندر تھے ایک سر آکے بتائیں کہ آپ کا آدھی آدھی آچان جو پرابت ہو آسواسن ملا سر 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 مجھے ان سے بہت آسا آئے کہ یہ اچھا کار کریں گے پچھلے سر سر آسواسن نہیں اس بار ہو سکتا ہے ہم لوگ کا بگیا پن جاری کر دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UPSC UPSC کے ابھی جو ان کا صاف طور پر دیکھا جائے تو یہ پہ گیا پن جاری کن لے کا راج ساتھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ UPSC 2021 کی جو سیما ہوتی ہے اس مہج ایک مہینے بچے ہیں اگر ان کی نیوکتی نہیں ہوتی ان کا جندگی کہیں نہ کہیں اس میں رور آرہ ہے ہمارے سماد آتا ویبانشو ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں لکھناؤ سے جائے کی بھرتی پرکشان نہ کرائے جانے سے نراز ابحارتیوں میں کافی روش نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے آپ کی ابحارتیوں سے بات ہوئی انہوں نے اپنی سمجھ سے آئے اور اپنے تکلیف کو آپ صاف طور پہ آروپ ہے کہ لگ بھگے ہم چھ ورثوں سے در بھٹک رہے ہیں مگر ہمیں نیای نہیں ملا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ابحارتیم کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ بگیعا پن جاری کر کے انہیں نکتی پتر دیا جائے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھرتی دوہجار سولہ سے آئی تھی اور ان کا صاف طور پہ آروپ ہے کہ ہم دور در چھتروں سے آ کر اور ہم کئی دفعہ ودرسن اور اپنی مانگ کو رکھ چکے ہیں مگر جمہ درانے پوری طرح سے آنکھ پہ پٹی باد بیٹھے ہوئے ہے وہ اگر بات کی جائے تو ابھی اردتیوں کی تو ابھی اردتیوں کا کہنا ہے کہ پیٹ دوہجار اکیس سمپن ہوئے لگ بھگ ایک سال ہونے کو ہے اور اب تک نکتی نہیں ہوئی ہے تو اگر نکتی نہیں ہوتی ہے تو کچھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ان کے اوہ ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتانے کی پیٹ دوہجار اکیس دن کے نکلے ہوئے ہیں وہ ان کے ڈیٹ بھی ختم ہوں گے تو ابھی اردتیوں کی ساف طور پر یہ مانگ مانگ یہ ہے کہ مانگ جاری کر انہیں نیوک کی پتر دیا جائے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں خاص طور پر آج شہیکبوں کی سنکھیا میں پہنچتے ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو لڑکی لڑکی دولوں جو جنگر ایک ویلیٹی کی بات ہوتی ہے دولوں جنگر سے لوگ موجود ہیں اور ان کا ساخ طور سے یہ آروف ہے کہ 2016 سے جو عدیقاری ہیں ان کی کئی نکتی نہیں ملی ہے بھی گیا پن پتر نہیں جاری ہے وہ انہوں نے سمچار پتروں کا کرتے ہوئے کہا کہ سمچار پتروں میں آئے دن پہ گیا پن نکلتے ہیں مگر بھاگ کی کے بعد آج اب کیا ہوتا ہے آگے اب انہیں عبیارتیوں کے جیون کو لے کر سرکار اور بھاگ کیا سوچتا ہے جی زائد سی بات ہے ویبانشو عبیارتیوں کا کہنا ہے کہ آئیو کی طرف سے 2016 اور 2018 میں بھرطی کا ویغیاب نکال گیا تھا لیکن پریشا ابھی تک نہیں ہوئی تو عبیارتی اس پہ برابر تیاری کرتے ہیں سالوں تیاری کرتے ہیں اس کے بعد بھی پریشا اشتر نہیں ہوتی تو ان کا دکھ نا ان کا تکلیف کا ظاہر ہونا جائز ہی بات ہے اور آپ نے کیا عبیارتیوں سے بات کرنے اس کا نشکر نکالا جی منی صاحب کو بتا رہے کہیں نہ کہیں جو بیدھارتی ان کے چہروں سے یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ کئی نہ کئی حتاس پریشان ہے وہ آسا پیس چھت میں پچھلے کئی دنوں سے سیور لائن جام ہے جس کی وجہ سے سیور اوور فلو ہو رہا ہے چھت میں بہہ رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں سیور کا دوشت پانی پورے چھت میں بھرا ہوا ہے لوگوں نے کئی بار کانپور نگر نگم ساہید سواد بھواق میں شکایت بھی کی اور فیلنے والے چان لیوہ بیماریوں کے بارے میں بھی جان کر لیکن کوئی بھی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے ایسے میں لوگوں نے یوگی جی سے ڈائریا بچاؤ پوسٹر چسپا کر گوہر بھی لگائی ہے ہم لوگ بہت پریسان ہے ہمارا بچے کھلتے اور دانے نکلے بیماری ڈائریا اور ہر جگہ ہم سکایت کرتے گھومتے کوئی کہتا تین بجے آجائیں دو بجے آجائیں کوئی نہیں آتا اور یہ کہتے ہاں ہر سمیس سے حال ہو جائے اور ہر جگہ کہتے کوئی نہیں سنتا ہاں تو اسی لیے پوسٹر لگا رکھے کہ ہماری اس خبر پر ہمارے ساتھ کانپور سے موجود ہیں اپیند اسطانہ اپیند پانی سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے یہ چھتر ڈائریا ان بیماریا فیلنے کا پورا خطرہ ہے یہاں پر کیا کہیں گے اس پر کیا آپ نے لوگوں سے بات کری انہوں نے کیا بھی سمجھ جاہر کری لگبک دیکھا ہے دو مہینے سیبر کا پانی کو ہے وہ نہیں کل آئی اور پوری طریقے سے ڈائجر کی مہا مہاری ہوئی ہے اور لگبک دیکھا ہے تو ساتھ سے اسی جو بچے ہے وہ ابھی تک ایڈمید ہے جس میں 16 لوگوں جو 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 کی کلا پتار حرم میں ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے سوال یہ ہے وہ سکتہ پسکہ ہونے کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے جو تصمیر بیا کر رہی ہے وہ تصمیر کو بتا رہی ہے کہیں 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 دیکھا جائے تو بڑی لاپروائی ہے جہاں بی جی پی سرکار سوچتہ ابھیان کو لے جگہ جگہ ابھیان چلا سوچتہ بیان کے تحت نیتا منتری ویدھا سب اپنے چھت میں صاف سوائی کو لے کر 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 ساتھ ایک جو ٹھوکے اس کی سوائی کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہیں پہ کانپور کے چھت میں اس طرح کا واقعہ جہاں پہ ڈائریہ اور بیماری فیلنے کا سب سے دکھ 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 کئی کوئی سنوائی نہیں تو وارد میں پوستر لگائے یوگی عزت ناات bands کے جو یوگی سنوائی کھری جائے اور ترہ ترہ پوٹیسن پوستر لگائیں پورے وارد برہ پر بے دوائی خوائی دوائی تھ آج دیکھا جائے تو آج وہاں کانپنگرن کی مہار پر پہنچ رہی ہے موقع پر حبین چیت کے لوگوں نے بھی سواد جزاگ میں جا کے اس کی سمسیا کی جانکاری دینے لکھت پتر بھی لکھا ہے اور اس کے وابجود بھی وہاں پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے کیا کہیں گے اس پر یہ اگر دیکھا جائے منیس تو پوری طریقے سے ریٹرین ہونے کے لکھنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو سواد پہنا ہے کہ آگلی بار اگر جو بوٹ مانگنا یہاں پایا ہے کہ پہلے بوٹ نہیں پہلے سا سواد ہوگی پر دیکھا جائے کہ جس نے اس حاتے کی بات کری جائے تو اس حاتے میں پوری طریقے سے کہ نہ پیج لگو بریسکا ہے اور نہ ہی آساس فائی ہے اور جو یہاں کے لوگا پارسد ہیں اور جو یہاں کے پیتری ویدایک ہے ان کا سواد پہنا ہے اور وہ اپنے سارے ڈاوے کا اکجوم دکھا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی نگر نیمانگم کے عدکاریوں نے کوئی بھی اس پر پتکیاں نہیں دی ہے کیا کہیں گے اس پر جیو پینڈ اس خبر پر اتنی اچھی جانکائی دینے کلیے آپ کا بہت بہت دھنیواد چار بچ کے چار بڑی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروک